اسلام علیکم میں ہوں حضیفہ ریاض آپ لوگ کو اس ویڈیو کے اندرے میں بتاؤں گا کہ آپ لوگ کس طرح سے اپنی ڈیجیٹل پروڈکٹس ہو بے سکتے ہیں ڈیجیٹل پروڈکٹس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں آپ اپنے کورس کونٹنٹ کو سیل کر سکتے ہیں آپ لوگ اپنی ای بکس کو سیل کر سکتے ہیں آپ لوگ کوئی بھی ایسی چیز جو آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ میں اپنے سٹوڈنٹس ہی ہیں اپنے لوگوں سے اس کے پیسے چارج کروں اور وہ اس کو پڑھے تو آپ کو وہ کامرس ہی ہیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے یا آپ لوگ اپنی ویب سائٹ یا ڈومین کی ڈومین تو آپ لوگ نے آلیڈ ہی بائی کی ہوئی ہے تو آپ لوگ فارک زیمپل آپ لوگ نے ڈومین لی ہوئی ہے کہ وہ ضائع جا رہی ہے آپ لوگ فارک زیمپل ایک طرف کام کر رہے ہیں اور دوسرا آپ بند پڑھی ہے تو ڈومین کو آپ لوگ یہاں اس پرپس کے لئے بھی استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے لئے آپ لوگ کس طریقے سے آپ لوگ سیل کر سکتے ہیں مثال کے طور پر اگر میں آپ لوگ کو بتاؤں کہ آپ لوگ ڈیجیٹلی کوئی آپ لوگ کی آویلیبل نہیں ہے گوگل کی اوپر کوئی فری میں آویلیبل نہیں ہے آپ پیسے چارج کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ اپلوڈ کریں سٹوڈنٹ آئے گا آپ کو پی کرے گا اور وہ ڈاؤنڈوڈ کرے گا اور آپ کی جو بک ہے وہ پڑھے گا ٹھیک ہے اس کے اندر آپ لوگوں نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے جی ایپس میں جانا ہے ایپس میں جانے کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں نے سرچ کرنا ہے ڈیجیٹل ڈاؤنڈوڈ ڈاؤنڈوڈڈ 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 آپ لوگ ان کو انٹر فیس میں دکھاتا ہوں ڈاؤنڈوڈ 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 کہ بھئی اپنی digital product کو create کریں آپ لوگ نے simply یہاں پہ آنا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ select product کریں کیا ہے آپ کی اب یہ already جیسے میں product یہ بیچ رہا ہوں میں یا ان میں سے کوئی بھی نہیں میں کرنا چاہتا ہوں e-commerce ٹھیک ہے e-commerce اب یہاں پہ e-commerce کا جو ہے already نہیں show ہو رہا اب آپ لوگ نے کیا کرنا ہے آپ لوگ ایک تو یہاں سے آپ لوگ ایسی product بھی چوز کر سکتے ہیں یہاں پہ simple جائیں گے product میں product جیسے آپ لوگوں نے دوسری product کو add کیا اسی طرح آپ اس کو بھی add کریں گے ٹھیک ہے آپ shipping کو مطلب shipping جہاں پہ ہے اس کو unhide کر دیں گے shipping address کو shipping area کو ٹھیک ہے میں یہ ایک دفعہ کر کے آپ کو لوگ دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ کو ایک چیز کی سمجھ آجائے کہ کس طرح سے آپ لوگ add کرتے ہیں add product بھی گئے ٹھیک ہے جیسے ہی جائیں گے اب یہاں پہ آپ لوگ e-commerce ٹھیک ہے chair gptp گیا ویسے ہی میں ڈسکرپشن اب add کرنی ہے میں آپ کرنے کو آپ لوگ کو یہاں پہ ڈسکرپشن میں by سیپ کچھ بھی آپ لوگ chair gptc اگر لگ ہونا ہے تو وہ سے لگ ہونا ہے ڈسکرپشن ڈسکرپشن e-commerce course یہ نہیں جی انلوگ the secret of successful e-commerce with our اب یہ کیا کے چیزیں آ رہی ہیں ساری اب یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں اب آپ لوگوں کو ڈیفنیٹسی بات ہے ڈیٹل جو ہوگا آپ نے وہ سکھانا بھی ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے یہاں سے جو ڈسکرپشن آپ نے کافی کرنی ہے تو بھئی تھوڑا سا آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ جو چیزیں کھا رہے ہیں اب آپ لوگوں نے یہاں پہ ڈال دیا ٹھیک ہے تو اس کے اندر آپ لوگوں نے اپلوڈ میڈیا کرنا ہے کہ وہ کس طرح کا اس کا میڈیا ہو تو آپ لوگوں نے یہ ایمیج جیسے میں نے یہ سلیکٹ کیوئی ہے یہ ایمیج آپ لوگوں نے یہاں پہ اپلوڈ کرنی ہے سیم e-commerce ٹھیک ہے آپ لوگ اس کی پرائسنگ رکھیں گے پرائسنگ اس کی کیا ہونی چاہیے آپ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ میں ایک ہزار پی کی بیچنا چاہتا ہوں اور کمپیئر پرائس ٹھیک ہزار ٹھیک ہونڈ رکھ لوں ٹھیک ہے اور میں نیچے آتا ہوں اب یہ دیکھیں یہ فیزیکل پروڈکٹ نہیں بھئی یہ فیزیکل پروڈکٹ نہیں ہے ٹھیک ہے آپ لوگ جیسے ہی کریں گے یہ ہو گیا اور میں اس کو سیف پر کلک کر دیتا ہوں جیسے یہ سیف ہوگا یہ دیکھیں اب یہاں پہ مور ایکشن پر کلک کریں گے کریٹ ڈیجیٹل پروڈکٹ پر کلک کریں گے پروڈکٹ پر جائیں گے اب یہ نیچے آپ لوگوں کو ای کامرس شو ہو رہا ہے اس پر کلک کریں گے یہاں پہ ایڈ پر کلک کریں گے یہ دیکھیں یہ ہر چیز یہ اس کی ایڈ ہو گیا آٹومیٹکلی ٹھیک ہے نا اب یہاں پہ آپ لوگوں نے جا کرنا ہے اب آپ لوگوں نے کسٹمر ایکس ڈیجیٹل فائلز ہم لوگوں نے دینی ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہ دوسرا ہے ڈیجیٹل یہ بھی ڈیجیٹل فائل دینی ہے جو آپ لوگوں نے دینا ہے اب لنکس دینا چاہتے ہیں لنکس بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں دے سکتے ہیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے تو لنکس بھی آپ لوگ پروڈکٹ کر سکتے ہیں تو آپ لوگ نے سمپلی جانا ہے یہاں پہ آپ لوگ جا کے ٹیک نہیں ہوئی e-commerce business select existing چلیں یہ چیک کر لیتے ہیں اب یہاں پہ آپ لوگ نے سیو کی ہے یہ ایڈ ہوگی یہ دیکھیں یہ e-commerce business ڈاٹ ڈاکس جیسے آپ لوگ سیو کریں گے آپ لوگ کے ڈیجیٹل پروڈکٹ جو ہے یہ سیو ہوگی ہے یہ اتنی ایم بی کی فائل ہے یہ ساری چیزیں آگئی ہیں یہاں سے ڈیلیٹ کرنا چاہیں یہ بھی کر سکتے ہیں اب میں سمپلی جو ہے میں اپنے سٹول کے اوپر جاتا ہوں myedstore.online اب لوگ آئیں گے اب انہوں نے آپ لوگ کے ڈیجیٹل پروڈکٹس بھی خریبنی ہے اب کیا کریں گے یہاں سے myedstore پر جائیں اب یہاں پہ انہوں نے جی اوپر میں نے ٹیگز یہاں پہ شو ہونا چاہیے اب ٹیگز کے اوپر میں کلک کرتا ہوں e-commerce یہ دیکھیں یہ شو ہو گیا ٹھیک ہے اب یہاں پہ وہ sold out لکھا ہوئے لیکن آپ لوگ